اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اتحاد نیوز میں آپ سبھی کا خیرمت ہوں آج ریاست کرناٹک میں عظیم مجاہد آزاد اور اس ملک کی خاتر جان شہادت نوش فرمانے والے پہلے شہید ٹیپو سلطان ابن حیدر علی بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ منائے گا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ محبان ٹیپو آج بھی زندہ ہے اور جس طرح ٹیپو سلطان رحمت اللہ علی کے نام کو مس کرنے کی کوشش فرقہ پرستوں کی جانب سے کی جاری ہے اسے ایک طرح کا تمہچہ ہی کہہ سکتے خیر آج بلغام شہر میں بھی مختلف جگہوں پر یو میں ٹیپو منا گیا اور مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئی دربار گلی میں باشی بن سنی ینگ کمیٹی اور دگر کمیٹیوں کے نوجوانوں کی جانب سے مٹھائیاں شربت اور خانے کی چیزوں کو تقسیم کیا گیا اس وقت ٹیپو سلطان کی قربانیوں کے ساتھ تریپورا کے مسلمانوں کے لیے دعائیں بھی مانگی گئی اسی طرح ٹیپو سینہ کی جانب سے آج ہی کے دن ضرورتمند لوگوں کو فوڈ پیکٹس بھی تقسیم کیے گئے اور سکولی بچوں کو کتابیں پین بھی تقسیم کیے گئے اور عوام میں کافی حد تک یو میں ٹیپو کی مسررت کو محسوس کیا جا رہا تھا اسی طرح آج باشے بن ہائی سکول ہال میں شاہین کلپ اپنیڈیا کے زیر نگرانی یو میں ٹیپو منائے گا ہے جس میں حضرت ٹیپو سلطان پر اپنے خیارات کا اظہار بھی کیا گیا اس وقت ٹی ایس ایس کے صدر جنب عریف کٹگیری آمان اللہ نظامی اور مستقش انفاروقی نے ٹیپو سلطان کے زندگی پر روشنی ڈالی اور ان کے قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا اس اکا ساڑھے چھے وزے محفیلے مشاعرہ کا بھی اعتمام کیا گیا جس میں ٹیپو شہید پر اشار پڑے گئے شاہین کلپ اپنیڈیا اور اردو ٹائگرز کے اشتراک سے شہی روزہ یوں میں اسلاب کا اعتمام کیا گیا جس میں مستقش انفاروقی سکیس نظیر صاحب اور شریف احمد شریف نے ٹیپو سلطان کے زندگی پر روشنی ڈالی اور ان کے قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ساڑھے چھے وزے محفیلے مشاعرہ کا بھی اعتمام کیا گیا جس میں ٹیپو شہید پر اشار پڑے گئے شاہین کلپ اپنیڈیا اور اردو ٹائگرز کے اشتراک سے شہی روزہ یوں میں اسلاب کا اعتمام کیا گیا جس میں یوں میں اردو علمہ اقبال یوں میں ٹیپو اور یوں میں تعلیم مولانا عبدالکلام آزاد پر پروگرامات کا اعتمام کیا گیا اسی طرح ایش ڈی پی آئی کی جانب سے بھی یوں میں ٹیپو سلطان منائے گیا اور نوجوانوں کو ٹیپو سلطان کے زندگی پر چلنے کی ہدایات بھی دی گئی جس طرح ٹیپو سلطان نے ہمیشہ حق کے لیے آواز اٹھائی ہے اور غلامی کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اسی طرح آج مسلمانوں کے نوجوانوں کو ذہنی غلامی سے آزاد ہو کر زندگی وصر کرنے کے بعد گئی آزم نگر یا کمیٹی کی جانب سے بھی شربت تقسیم کیا گیا اس وقت کثیر تعداد میں نوجوانوں نے شرکت فرمائی ٹیپو سلطان کی یومیں پیدائش پر خاناپور ٹیپو سلطان سرکل میں بھی ٹیپو سلطان سنگر سمیتی کے جانب سے مٹھائیا تقسیم کی گئی اس وقت ٹیپو سلطان سرکل کو سجائے گیا تھا کثیر تعداد میں محبانے ٹیپو نے اس میں شرکت فرمائی اسی طرح چکوڑی میں ٹیپو سلطان سرکل میں چکوڑی یمائیم کے ذمہ دار آتیک ڈونگرکے کی نگرانی میں اجلاس کا اتمام کیا گیا تھا جس میں ٹیپو سلطان پر بیانات کیے گئے اس وقت بھی مواد کے صدر متلنا رائن ناور بھی موجود رہے اس وقت سمیر مولا عزر شیخ ارباز حدلگے بھی موجود رہے اب کچھ یومیں ٹیپو منانے پر انتظامیہ کی جانب سے کس طرح کا ردی عمل کیا گیا ہے اس پر بھی تذکرہ ضروری ہے ٹی ایس ایس کے خانجرگلی کے دفتر میں بھی یومیں ٹیپو منائے گیا مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئے لیکن اس دوران ایک بات بڑی شدت سے محسوس کی گئی کہ کیسے پولیس محکمہ انتظامیہ بار بار یہاں پر آ کر تفشیش کرتا رہا بھلے وہ آئے بھی ہو سٹی کرائم برینچ کے لوگ ہو بیرار آنا جانا انتظامیہ کے جانب سے بارہا جاری رہا کسی حکومت کے زیر ماتحد کاموں کو کیسے ایک محکمہ انجام دیتا ہے اس کو بھی ہم نے اس وقت محسوس کیا کچھ نوجوان ٹیپو جہنتی منانے والے تھے لیکن پولیس کی جانب سے اس طرح دباؤ بنائے گا ہے کہ نوجوان کہیں نظر ہی نہیں آئے مطلب کیا اس ملک میں اب پہلا ستنترتہ سینانی محض مسلمان ہونے کی بنیاد پر اس طرح دباؤ بنائے جا رہا ہے ٹیپو جہنتی منانا شاید اب بڑا جرم بنتا جا رہا ہے کیونکہ اس ملک میں اب دوگلے روئیے پر عمل کیا جا رہا رمحض ایک سماج کے لوگوں کو ٹیپو جہنتی پر روک لگا دی جائے اس لیے کہ گوڑ سے کس ذہنیت رکھنے والی حکومت ٹیپو سے نفرت کرتی ہے تو کیا آنے والے دنوں میں کیا گوڑ سے کی بھی جہنتی سرکھاری طور پر منائے جائے گی ایسا بھی عوام میں کہتے ہوئے دیکھا گیا کہنے سننے میں بڑا تاجب لگتا ہو لیکن یہ سچ ہے کہ آج ٹیپو سلطان کی یوم پیدائش پر انتظامیہ کے جانب سے سکتیاں برتی جاتی رہی آزم نگر سرکل پر بھی ٹیپو سلطان کی تصویر لگانے کو منع کیا گیا آخر کس انتہا تک یہ تصویر دیکھا جا رہا یقینا انتظامیہ کوئی اختدار پذیر حکومت کے زیر ماتحت عمل کرنا پڑتا ہے ورنہ ان کے بھی تبادلے ہو سکتے لیکن جب حکومت گلت فیصلے کرنے لگے تو کیا آنکھیں موند کر مظلوموں پر زیادتی کی جائے گی کیا اب اس ملک کے خاطر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے والے ٹیپو سلطان محض مسلمان ہونے کی بنیاد پر ایک سماش پر دباؤ ڈالا جائے گا ضرورت ہے اللہ سران کو اپنی ذمہ داری کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے سبھی کو ایک ہی نظر یہ سے دیکھیں دوسری طرف ان کے اوبوہ جہنتی کو سرکاری طور پر مانانے کا سرکولر بھی آج لکھا لگا ہے مزید تاجب تو اس بات پر ہے کہ اس سرکولر میں ان کے اوبوہ کی بہدوری کا قصہ بیان کرتے ہوئے ہیگر علی کے لشکر کو کس طرح ایک خاتون نے مسل کے ذریعے مارا اس کا بھی تذکرہ کیا ہم کسی بھی قومی لیڈر یا راشتروادی قائدوں کے یا راشت کے بڑے لیڈر جو خواتین و مرد ہیں ان کی مخالفت بلکل نہیں کرتے لیکن ایک طرف ٹیپو سلطان کی جہنتی پر اتنی پابندیا اور اوم کے اوبوہ کی جہنتی منانے کے حکومنا میں میں ٹیپو کے والد حیدر علی کا ذکر کیا کسی تاجسپ کی وجہ سے نہیں ہے مطلب موجودہ بھاجپہ حکومت کی نیت ٹھیک نہیں لگ رہی بلکہ ایک سماج کو نشانہ بنایا جائے گا تب ہی تو ایک سماج کے ہوتوں کا حاصل کیا جائے گا لہٰذا تاریخ کو کسی طرح توڑ مرود کر پھر سے ہندو مسلم پر لانا یہی ان کا مقصد مدر آ رہا ہے آج ایک اور اسی طرح کی واردات رہی ان تمام باتوں کا ذکر اس لئے ضروری ہے کیونکہ مسلم رہنماؤں مسلم لیڈروں سے نفرت ہے نو نومبر کو اردو دین کے طور پر بنایا جاتا رہا لیکن تمام اجلاسوں پر کیسے منظم ساجیش کے تحت روک لگا دی جاری ہے یا تو جان بوجھ کر ووال کیسے کھڑا کیا جارہا اسے سمجھنے کی ضرورت ہے بنا رسول نیرسٹی بی اچیو میں یا او میں اردو علمہ اقبال منایا جا رہا تھا لیکن یہاں پر بھی پھرکہ پرسوچ کے طلباؤں نے علمہ اقبال کی تصویر پر وابال کھڑا کیا اور اسے نکالنے پر مجبور کر دیا گیا یہ بھی بھی جو بھاجپا کی طلبہ تنظیم ہے علمہ اقبال کو پاکستانی کہتے ہوئے تصویر کو نکالنے کا مطالبہ کرتے ہوئے بھی اونیورسٹی میں ہنگامہ کھڑا کیا جبکہ سب ہی جانتے ہیں کہ سارے جہاں سے اچھا لکھنے والے علمہ اقبال پیدا بھی بھارت میں ہوئے اور ان کا انتقال بھی اسی بھارت میں ہوا کیونکہ علمہ اقبال کے پیدائش 9 نومبر 1877 کو سیال کوٹ میں ہوئی تو انتقال کی سپریل 1938 لاہور میں ہوا مطلب تب بھارت کی ہی سرزمین تھی لیکن ہر بات کو ہندو مسلم بھارت پاکستان کرنے کی جو عادت پڑی ہوئی ہے اب تو سکول کالیجز تک پہنچ چکی ہے ایسا لگتا ہے اب اسے کوئی بھی روک نہیں سکے گا شاید کیونکہ جب اقتدار پر ہی حکومتیں کسی تاثب کے تحت بیٹی ہو تو امید کیا کر سکتے ہیں یہاں تو کسی سماج کو گالی دینے والے کو پدمشری سے سنمانت کیا جاتا ہے جبکہ گریبوں کیلئے لاؤک ڈاؤن میں بھوکوں کو کھانا کھلانے والے سولو سود کو ITED جیسی سرکاری ایجنسیاں لگا دی جاتی ہے پرکنگنا راناؤں جس کے پر ڈرگ نشا کرنے کا الزام ہو لیکن بھاجپا کی حمایت ہو ہمیشہ ہر معاملے کو ہندو مسلم کرنے کا ہنر رکھتی ہو کسی ایک سماج کو گالی دیتی ہو اور ایک سماج کو بڑا چڑھا کر پیش کرتی ہو تو انہیں پدمشری آوار سے نوازا جاتا ہے کپیل مشراجد دہلی پساد میں تقریباً ستر لوگوں کی موت کیلئے ذمہ دار ہو لیکن اس پر کوئی مقدمہ نہیں اس کو کسی طرح کی پولیس انتظامیہ کا ڈر بھی نہیں لہذا پھر سے اسی طرح اب گروگرام میں نماز پڑھنے کی جگہ گووردھن کی پوجا کر پھر نفرتی اجیڈا چلاتا ہے تو سچا دیش بکت بن جاتا ہے مجھے ان افسروں پر بھی تاجب لگتا ہے جنہیں بے گناہوں کو مقدمے میں فسا کر ایسے فسادیوں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں کیا جب وردی پہن کر قسم خاتے ہیں کہ اس ملک سمدان کی رکشہ حفاظت کروں گا تو بے گناہوں کی گراہتاری کرنے پر کوئی شرب نہیں آتی خیر کہنے کا مطلب بھارت میں لوگ تنترا خطرے میں نظر آ رہا ہے دیش میں آنے والی نسل کو خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے دنیا میں بھارت سب سے غریب ملکوں کی فیرست میں جا چکا ہے ایو دھا میں دس لاکھ دیا جلا کر یوگیہ دتینات نے ورلڈ ریکارڈ کیا لیکن اس کے ساتھ بھارت کی اصل تصویر بھی دنیا کے سامنے اجاگر ہو گئی لاکھو دیا عمام کے پیسوں سے ہی تو جلائے گئے لیکن شرم آنی چاہیے ڈھونگی بابا کو جو محض نفرتی باتوں کے ذریعے احتدار حاصل کرنا چاہتا ہے کہ ملک کی گریبی کا دنیا بھر میں مزاک اڑایا گیا اندر وقتوں کو شاید اس کا احساس نہ ہو لیکن دیئے میں بچا ہوا تیل بوتلوں میں بھرنے کے لیے جس طرح کی بھیڑ وہاں پر امڑی ہوئی تھی اور وہ بھیڑ گھروں کے چیلوں کو جلا کر کچھ کھانا کھانے والی تصویر جب دیکھتے ہیں تو پوری دنیا میں بھارت کو شرم سے گردن چھکانی پڑتی ہے پر یوگی موڈی شاہ کو شاید اس کا احساس اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے تو سا کروڑ ویکسین پر جشن منا رہے ہیں خیر جس طرح ٹیپو جین تھی اور یوں میں اردو پر بھی اس طرح پہرے کیا آنے والی دنوں کو آنے والی نسل کو سوچنے پر مجبور کرنے والے نہیں ہیں کیونکہ کہیں تو بھی لوگ تنتر دم توڑ رہا ہے اور یہی سچا ہی ہے اتحاد دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ مجبور کرنے والے نہیں ہوتا ایلا ان ظلموں کے لئے نسل نعبود اتا فرما ایلا اسلام کا بول با لاتا فرما ایلا اسلام کا بول با لاتا فرما ایلا ان تمام نمسلمان نوجوانوں کے لئے وہ سبیت قدم اتا فرما ایلا والے نمسلمان آج دنوں کو ملک ملک ملکہ جو ہمارے لیے جتنے بھی ہمارے ملکوان میں ان کو ان کا ان کی زندگی کو پڑھنا اور ان کی زندگی کو سمجھنا کہ اپنی حلال کو جو نمتا فرما اس کے حساب سے اپنے اپنے صرف کیونکہ ان کے جو زندگی کو جو لوگ ایسے ہیں جو لوگ تو ایک ہی مرنے میں پیدا ہوئے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ان کے کچھ خیالات جو تھے انہوں بہت سارے ملتے شدتے تھے پڑے ہی نہیں تھے لیکن جو حالہ چل رہے تھے جو بریٹیش اس وقت جو دینہ تھی فورس کا جو مانگا چل رہا تھا اس کو بھی دیکھتے تھے سٹڑی کرتے تھے اور ان کو سٹڑی کر کے انہوں نے کیا کیا ان سارے چیزوں کو سیکھا جو بریٹیش اس جبانے میں ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے تھے سیکھتے ہوئے حالانکہ بولا جاتا ہے کہ حضرت ڈیبو سلطان میں مطلعہ نے مسائل کا جو ہے انوینشن کیا لیکن اس کو نیم دی ان کے والد صاحب نے ہے درگیوی پھر بات میں اس کا موڈیفائٹ جو بھی موڈیفیکیشن تھا وہ حضرت ڈیبو سلطان میں مکلاتا ہے موسیقی 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 دلک کمار کے انتقال پر تیوی کے سامنے بیٹھ کر کئی لوگوں کو روتے دیکھا گیا شارک خان کے بیٹے کے ایرسٹنگ پر قوم کے نوجوانوں کے ساتھ ساتھ بزرگوں کو بھی ہم نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے دیکھا ہے لیکن افسوس کے جہاں افسوس کا مقام تھا جہاں جن کو یاد کرنے کا مقام تھا جن کے لئے رونا تھا یا جن کی یاد میں رونا تھا اس پر تو کبھی ہمارے آسوں نہیں میں بڑا یہ اطلاق کے ساتھ کہوں گا کہ دنیا میں جب ہم آئے ہیں تو ہم نے اللہ کی اصل چیز کو چھوڑا ہے اس لئے ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں امید نا امید بھی ہم کو نہیں ہونا ہے کیونکہ ایک مصرہ ہے اللہ 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 مہتوالک شیط ہوتے ہیں اپنے من میں دھوٹ کر پا جا سرازے زندگی اگر تو نہیں تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا توبت تو یہی محوم کو لے کر اگر انسان اپنے زندگی کو سوارے گا تو یقین مانیے وہ ٹیپو سلطان بھی بنے گا اور عبد کلام آزاد بھی بنے گا اور اللہ مہتوال بھی بنے گا کیونکہ ہمارے یہ دیکھنے میں آیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ جس قوم کو اصلاف کی قدر نہیں ہوتی وہ آنے والی دنیا میں اہلی مستقبل میں وہ تاریخی میں گھوم ہو جاتی ہے اسلام علیکم آج ٹیپو سلطان سنگر سمیتی کے زلہ حفظ میں یو میں حضرت ٹیپو سلطان شہید منائے گیا بہت سارے کمیٹی کے نوجوان جو اس میں شرکت کرے اور پڑی عدد اور احترام کے ساتھ فاتح خانی کی گئی اور ان کی سیرت کو یاد کیا گیا پچھلے چند دنوں سے جب سے کرناٹک گورمنٹ چینج ہوئے اس وقت سے لے کر آجتا ہے ہر مرتبہ ٹیپو سلطان رحمت اللہ رہ کے تاریخ کو جو ہے مٹانے کی کوشش کی جاری ہے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ یہاں پر کانون یعنی ڈاکٹر بابا سائے ومبیڑکر کا کانون بنایا ہوا کانون رہنے کے باوجود جو ہے دو الگ الگ قوموں کو الگ الگ کانون جو ہے دکھایا جا رہا ہے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ مرد مجاہد جو پہلے فریڈم بھارڈ آف انڈیا ہیں پہلے مرد مجاہد ہیں جو اگریزوں کے خلاف لڑے اپنے قوم کے لئے نہ بلکہ ملک کے لئے لڑے ایسے شخص کو جو ہے وہ لوگ جو ان کی جہنیتی منانے کے لئے ہمیں روکتے ہیں پچھلے دو دن سے دیپارٹمنٹ پولیس خاص کر کے پولیس دیپارٹمنٹ پستاج کے لئے مجھے قریباً بیلگاند کے ہر پولیسن میں مدود کی ہے اور بولے کہ بھار آکر کوئی سا پروگرام کرنا نہیں ہے انڈور پروگرام کرنا ہے آخر ہے سکتیاں ہمارے ساتھی کیوں ان کو پچھنے والے کوئی بھی نہیں ہمارے یہاں جو ہے رہنمائی کا فقدان ہے اس کے واسطے اس کا پورا پورا اثر جو نماری کمیونیٹی کو پڑھ رہا ہے اگر ایسے ہی حالاتہ کر رہے گے تو ہماری بچے جو ہمیں پوچھیں کہ ٹپو سلطان کون تھے تو ایسے حالات بھی ہیں تو ہم چاہتے ہیں اور میں درد ایک تم دل کی درد سے میں آواز دینا چاہتا ہوں قوم کو کہ آپ لوگ جائیں ٹپو سلطان رحمت اللہ علیہ السلام تحریف کو جگانے کے لئے ایسے پروگرام انہکات کریں ہر جگہ پر ہر محلے میں پروگرام کو ہونا بہت ضروری ہے اگر پولیس ڈپارمنٹ یا دوسرے کموں کی دباؤ میں آ کر جو نے ہمیں ایک دم نہیں اٹھائیں گے تو آنے والے دنوں میں ہمارے اصلاف کی جو ہے پوری پوری اسٹری بٹائی جائے گی خیر ہم لوگ جو نے ہمارے کمیٹی کی طرف سے اس ملتبہ جو ہے ایک مقتصر کتابچہ بھی تحشایہ کیے ہیں وہ پورے بلگام کی شہر میں جو شہر میں تقسیم کے جائیں گے جس میں حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی تاریخ بھی لکھی گئی ہے اور آلاتِ حضرہ پر جو ہے ریپوس سرے قاتل لکھی گئی ہے اس میں اور ہم چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ٹیپو سلطان جہنٹی کے ساتھ ساتھ ہمارے جتنے بھی رہنوہ ہیں ان کی پوری جہنٹی جو ہے بڑے پمانے پر منائے ورنہ ہمارے تاریخ مٹھانے کی کوشش ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ قوم میں جو ہے نائت تفاقی بہت بہت بڑھ رہی ہے اسے ہمیں کسی پہ حالت میں جو اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے حالات صحیح نہیں ہیں ہمارے دیش کے حالات بس سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں